لمبا سلسلہ ہونا یہ پانچ چیزیں جس میں سب سے اہم بات یہ کہ دل کا سخت ہونا ناظرین دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی بیماری بہت بڑی برائی اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو بہت سارے بہنک نتائج سامنے آتے ہیں انسان کے اگر انسان کا دل سخت ہو جائے انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان عامالِ صالحہ سے کارِ خیر سے نیک کام سے دور ہو جاتا ہے سستی کرنے لگ جاتا ہے اگر رب کی بندگی کرتا ہے نمازیں پڑتا ہے تو سستی رہتی ہے کشو اور خضو برقرار نہیں رہتا بتائیے چلا کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے اول تو اسے سستی آتی ہے نمازوں میں عامالِ صالحہ میں اللہ کی بندگی میں سست ہو جاتا ہے وہ انسان اسی لیے دیکھو قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا کہ عبادتوں کی سلسلے میں سست ہو جانا نمازوں میں سست ہونا یہ اس کی علامت ہے منافقین کی علامت ہے جب نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز کے لیے جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ غفلت کے ساتھ بتا چلا جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان عامالِ صالحہ سے نیکیوں سے نمازوں سے دور ہونے لگتا ہے سست ہو جاتا ہے وقت پر اللہ کی بندگی نہیں کر پاتا اور اگر کبھی بندگی کرتا بھی ہے تو اس کے اندر خشیت رغبت نہیں رہ جاتی میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے والوں کی فضلت بیان فرمائی کہ جو عامالِ صالحہ کرنے والے ہیں ان کو کیسی کیسی خوبیاں نصیب ہوتی ہیں کیا فضلت ہے ان کی سورہ زمر کی آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں یعنی باتوں کو بغور سنتے ہیں جب کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو کان لگا کر سنتے ہیں بغور سنتے ہیں اور جو باتیں اچھی ہوتی ہیں ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں فوراً اس کی پیروش شروع کر دیتے ہیں یہاں سنا کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے وہاں عمل شروع یعنی عمل کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ذوق سماعت کی تسکین علماء خطبہ بیان کرتے ہیں ہم تقریریں سنتے ہیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے کہ فلا نے بہت اچھی تقریر کی فلا نے بہت اچھا بولا یہ مزاج ہمارا بن گیا اور عمل سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف ذوق سماعت کی تسکین ہمارا مقصد بن گیا بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عامال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو لوگ باتوں کو بغور سنتے ہیں کان لگا کر سنتے ہیں اور فورا اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ اولئیک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت سے نوازا ہے اللہ تعالی نے کہا یہ ہدایت یافتا ہے وَأُولَئِكَ هُمْ أُلُو الْأَلْبَابِ اور یہی لوگ اقل مند ہیں بحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ آپ کو اقل مند کہہ رہا ہے اللہ آپ کو ہدایت یافتا کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی عامال صالحہ کرنے والوں کو ہدایت یافتا کہہ رہے ہیں اور اقل مند کہہ رہے ہیں ہدایت بہت بڑی چیز ہے ہدایت بہت عظیم چیز ہے ہم ہر نماز میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اللہ ہم کو سیدہ راستے کی رہنمائی فرما سیدہ راستے کی ہدایت دے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بارہا ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یہاں اگر آپ عامال صالحہ کے پیکر بن گئے عمل کرنے والے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتا ہیں آپ اگر کلمہ گو ہیں اور عامال صالحہ کرنے والے ہیں تو آپ ہدایت یافتا ہیں اور عقل مند ہیں ناظرین کتنی اہم باتیں ہیں دیکھئے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو عمل کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے پاس قریب رہیں گے قیامت کے دن جو عمال صالحہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں نیکی کرنے والے ہیں عمل کرنے والے ہیں وہی لوگ اللہ تعالی کے قریب رہیں گے کیا کہا اللہ تعالی نے کہا کہ اے لوگو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے پاس قریب ہونے کا ذریعہ اموال یا اولاد ہیں مال و دولت اللہ تعالی سے قریب نہیں کریں گے ہاں اگر اللہ سے قریب ہونا ہے اللہ کے قریب رہنا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ عملا صالحہ اور نیک عمل کرتے ہیں تو کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے قریب رہیں گے اور اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو دہرہ عجر دے گا ایک اور آیت سورة الواقعہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے عمالِ صالحہ میں صفقت کرنے والے یہی وہ خوشنصیب لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کا قرب حاصل ہوگا ناظرین عمال عمالِ صالحہ اس کو انجام دینا بہت بڑی بات ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں مسلم معاشرہ مسلم نوجوان عمالِ صالحہ سے اللہ کی بندگی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں عبادتوں میں سستی نمازوں میں کوتا ہی جبکہ شریعت دینِ اسلام ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ عمل کو چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا عمل کو کرتے چلے جاؤ عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں عمل اگر جو چھوٹا کیوں نہ ہو عمل کو کبھی ضائع ہونے مت دینا لا تحقرن من المعروف شیعہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کسی بھی نیکی کو کم تر نہیں سمجھنا یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَقَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقَ بھائی اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو تو مسکرا کر ملنا اپنے مسلمان بھائی سے جب ملنا ہو جب ملاقات کرنا ہو تو خندہ پیشانی سے ملو مسکرا کر ملو ہس کر ملو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اسے حقیر نہیں سمجھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا اے عورتوں کی جماعت لَا تَحْتِرَنَّ جَعْرَةٌ لِجَعْرَتِهَا اے عورتوں کی جماعت سنو کوئی عورت کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں اگر بکری کا کھری کیوں نہ ہو حقیر نہیں سمجھنا کم تر نہیں سمجھنا کتنی بڑی تعلیمیں دیکھو سبحان اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم فرمان کہ ہدیہ دینے کے اگر بات آ جائے تو بکری کا کھر کیوں نہ ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا بکری کا کھر اس کی جو پیر کے نیچے ہوتا ہے کھر کیا وہ کھایا جاتا ہے نہیں کھاتا انسان لیکن سبحان اللہ کم تر سے کم تر چیز کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کرو عمل کرو آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے بغل میں ایک چھوٹا تا خیمہ تھا اس میں ایک بوڑی عورت رہا کرتی تھی وہ بوڑی عورت اس کا کام کیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی مسجد کا کچھرا ہے جو بھی کچھ وہاں پر گر جاتا یا پڑ جاتا تھا وہ عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی مسجد کی خادمہ تھی کیا ہوا ایک مرتبہ کہ اس خاتون کا رات و رات انتقال ہو گیا رات زیادہ ہو چکی تھی صحابہ اکرام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کریں لہذا انہوں نے کیا کیا اس خاتون کو رات ہی رات قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب دوسرا دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خادمہ جو کل تک مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ وہ خادمہ کہاں گئی نظر نہیں آ رہی ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات اچانک اس خادمہ کا انتقال ہو گیا اور رات زیادہ ہو گئی تھی اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا بتانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کی تدفین کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ مجھے بتا دیئے ہوتے مجھے بتا دیئے ہوتے مجھے اطلاع کر دیئے ہوتے پھر اس کے بعد کہا اچھا بتاؤ کہاں دفن کیا ہے اسے صحابہ اکرام نے قبر کی نشاندہی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز جنازہ پڑھی اس واقعے سے آپ کو کیا سمجھ میں آرہا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے ہم اور آپ کو کہ مسجد میں صفائی کرنا کتنا چھوٹا عمل ہے دکھتا ہے ہم کو مسجد میں ایک تنکہ پڑا ہو اسے ہٹانا صاف کرنا ایک چھوٹا سا عمل دکھتا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عمل کی کتنی بڑی قیمت تھی کتنا بڑا معاملہ تھا اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس قادمہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی آپ نے اس کے کام کی وجہ سے مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی اس کے مقام کو بلند کیا اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنادہ پڑھی مگر افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں نیکی کرنے کے لیے عمالِ صالحہ انجام دینے کے لیے بے شمار راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن افسوس ہم صرف برائی کے راستے پہ جاتے ہیں عمالِ صالحہ کے راستے سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرینِ گرامی ہمیں اور آپ کو شاہیے کہ ہم اور آپ عمالِ صالحہ میں آگے بڑھیں کوشش کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے